میرے رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ کے قریب دنیا داری آ سکی نہیں آئی حضرت ابو بکر صدیق نے پانی مانگا تو لوگوں نے دودھ دیا فرمایا پیچھے کرو ابو بکر نے نعمتیں چھوڑ دیئے اب ابو بکر وہ والا کام کرتا ہے جو رسول پاک نے کیا ہے فرمایا نا دودھ شاید پیش نہ کرو جو مانگتا ہوں بس وہ دو حضرت ابو بکر صدیق نے بڑے مالدار تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ اکرام جمع ہو کے آئے کون سے ایسا شخص ہے جس کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے پر ہم نے وہ لوگ دیکھے ہیں آجی صادق صاحب کو مسجد والوں نے کہا ایک کا ظاہر پہ تنخواہ بڑھانی ہے تو آج صاحب کہنے لگے میرا بڑا سوڑا گزارا ہوں دہم انہیں نہیں بڑھے نہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کٹھے ہو کے گئے کہ عمر حضور کے زمانے میں بظاہر غربت رہی جناب صدیق اکبر کے زمانے میں غربت اب تو بڑی ویل پیل ہے بہرین سے لاکھوں کا مال آتا ہے آپ کو بڑے بڑے سفیر ملنے آتے ہیں پر آپ وہی پرانا کڑتا اور وہی تعمت جو کئی جگہ سے سی آپ نے کئی جگہ سے پھٹی اور حضرت عمر ایک دن عید کی نمال پڑھانے گئے تھے تو ننگے پیر ہی چلے گئے لوگوں نے کہا جوتا فرمایا ٹوٹ گیا تھا یار پیرنے کے قابل نہیں تھا فرمایا ننگے پیر آگئے لوگ کیا کہیں گے فرمایا چھوڑو عمر کے پاؤں ننگے ہیں لیکن عمر کے کردار میں تو کوئی شاک نہیں نا پیر ہی ننگے ہے نا کیا ہوا چھوڑو اس بات کوئی پیار نہیں دنیا داری سے دولت سے کوئی چکر ہی نہیں حضرت سیجنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیحبہ نے کٹھے ہو کے کہا یہ ہے عمد کے بیدار ہونے کے طریقے جو عرض کر رہا ہوں کہا جناب آپ اب بڑا مالِ غنیمت ہے اور جس طرح ہر شہابی کا حصہ ہے آپ کا بھی حصہ ہے تو ایک نیا کرتہ ہی ڈال لیں آپ خرید کے اب جب مشفرہ ہو گیا شہابہ میں تو کہنے لگے عمر سے بات کون کرے گا نیا کرتہ پہننے کی عمر سے بات کس کو برا لگتا ہے جنیا کرتہ کون بات کرے گا حضرت سیدنا علی المرتضاء کا انتخاب ہوا کہنے لگے مولا علی کی بڑی عزت کرتے ہیں ان سے بڑا پیار کرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں تو حضرت علی کو بلایا گیا عرض کی حضور مہربانی فرمائے حضرت عمر سے کہے نیا کرتے کے لئے آپ فرمانے لگے عمر میری بڑی قدر کرتا ہے بڑی بات سنتا ہے پر یہ والا کام نہیں میں عمر سے کہہ سکتا یہ کسی اور سے کہو تو کہنے لگے آپ رہنمائی کر دیں کس کو کہیں تو جنابِ علی المرتضی فرمانے لگے اگر حضرت عائش شاہ صدیقہ سے کہو گے تو عمر فوراں مان جائے گا وہ مومنوں کی ماں ہیں صحابہ حضرت عائش شاہ کے پاس اممہ جی عمر کو بلائیں ان کو کہیں بڑے بڑے سفیر آئے ہوتے ہیں وہی پرانے کپڑے پہن کے بیٹھ جاتے ہیں اللہ اکبر حضرت عائش شاہ نے پیغام بھیجا فرمایا عمر کو بلاؤ عمر فاروق دوڑے ہوئے آئے پڑھ دے کے پیچھے حضرت عائش شاہ کے پاس گھٹنوں کے بال اممہ جی دیر تو نہیں کارایا میں آنے میں حکم ہو حضور کے گھر سے پیغام آیا بڑے بڑے سفیروں کو چھوڑ کے بھاگے حضرت عائش شاہ صدیقہ کہنے لگی عمر دیکھو جائز پیسے ہوں تو اسلام اچھے لباس سے منع نہیں کرتا اب بڑا بڑا مال آیا ہے اب تیرا بھی عصہ ہے تو صحابہ کرام کی خواہش ہے کہ نیا کرتہ پہن لو بڑے بڑے سفیر آتے ہیں عرج بھی کوئی نہیں جائز بھی ہے کو منع نہیں حضرت عمر نے گردن جگا جی اممہ جی جی اممہ جی جی اممہ جی حضرت عائش شاہ کہتی ہیں بات ختم ہوئی عمر نے گردن اٹھائی تو عمر کی داڑی آنسوں سے پھری ہوئی کہتی ہیں مجھے کہنے لگے اممہ جی میں تو صرف مسجد میں دیکھا کرتا تھا آپ تو مصطفیٰ کو دن رات دیکھتی تھی جس طرح کے کرتے آمنہ کے لال نے پہنے یا مجھے بھی پہنا دو میں تیار ہوں میں پہن لوں گا میں تیار ہوں پر جس طرح کے میرے نبی نے پہنے حضرت عائش شاہ کہتی ہے میں پھوٹ کے روی میرا پلو آنسوں سے پھر گیا فرماتی ہیں میں عمر کی بات سنتی گئی تو میرا پلو آنسوں سے میں نے کہا عمر تو جا تو ٹھیک ہے فرماتی ہے عمر فاروق سلام کر کے اٹھے امیر المومنین چلے گئے اس کونے میں صحابہ چھپے ہوئے تھے وہ آئے کہا عمہ جی کیا بات ہوئی تو میں پھر رو پڑی میں نے کہا کیا بتاؤں تمہیں پرانے کرتے نظر آتے ہیں اسے محمد عربی کے جلوے نظر آتے ہیں اسے رسول اللہ کا رنگ نظر آتا ہے اسے وہ غلامی نظر آتی ہے عمر کو دنیا سے پیار اور دنیا سے پیار نہیں تھا دعا پتا کیا تھی یوں جھولی اٹھا کے اللہ مرزکنا شہادتا فی سبیلک وچھل موت فی بلد حبیبک اللہ عمر کو پسترے والی موت نہ دینا موت شہادت کی دینا اور میں میدان میں جا کے نہیں مرنا چاہتا مجھے رسول اللہ کے شہر میں موت جائیں باہر جا کے نہیں یہی میدان لگے مدینے میں یہی موت ہے اسباب بنا میں مدینہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتا بھائی ان لوگوں کو نہیں پیار تھا جناب صدیق اکبر کا بھی سال ہوا تو زیر کے اثر سے وہ جو آپ کو زیر لگا تھا بعض مفسرین نے لکھا ہے کبھی کبھی وہ جو سامنے ڈس آتا تو کبھی کبھی اس کا اثر آتا تھا بس اللہ نے شہادت دینی تھی کبھی کبھی ورنہ تو بڑی شفائیں تھی حضرت عمر شہیر حضرت عثمان جناب علی امام حسن امام حسین علی اکبر علی اصغر حضرت عباس حضرت سعید بن محاز حضرت امیر عمزہ مصب بن عمیر میرے معبوب نے تو لسٹ بنائی شہیدوں کی لسٹ بنائی لسٹ بنائی شہیدوں کی شہادت سے پیار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے پیار کیا شہادت سے اسی لئے تو کافر اٹھ نہیں سکا کہ شہادت سے حضرت سعید بن محاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگ گیا جنگ سے زندہ آگئے لیکن زخم ہے رو کے کہاں نہ لگے معبوبہ سارے شہید ہو گئے میں ایسے ہی رہ گیا حضرت نے فرمایا نہیں رب تجھے بھی شہادت کی موت ہی عطا فرمائے گا اسی زخم میں پڑتا ہو گیا میرے بھائی حضرت عمر بن جمہور رضی اللہ تعالیٰ عنہ چار بیٹے لے کے احد کے میدان میں آئے کہ معبوبہ میرے چار ہی تھے میں سارے لے آیا ہوں سارے قبول ہے فرمایا ٹھیک ہے پھر خود بھی زیرہ پہن لی ایک ٹانگ سے لنگڑے تھے ٹانگ چھوٹی تھی حضرت نے فرمایا تو نے کیوں لباس پہن لیا ہے کہا حضرت میں نے بھی تو جی آج پہ جانا ہے نا حضرت نے فرمایا تیرے چار بیٹے جو جا رہے ہیں تو کہا یا رسول اللہ کیا لنگڑے جنت میں نہیں جا سکتے حضرت لنگڑے اللہ کو قبول نہیں میں نہیں جا سکتا تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جنت تو تیرا انتظار کر رہی ہے کہا حضور پھر میں بھی جاؤں گا بچے جائیں گے تو میں بھی جاؤں گا ایک بی بی اوہد کے دن تین سال کا بچہ لے کے گھر سے نکلی بی بیوں کو کہتی ہے میرا خامد بھی بدر میں شہید ہوا بھائی بھی اور باپ بھی آج حضور نے پھر بلایا ہے دل کرتا تھا کوئی جوان بیٹا ہوتا تو میں پیش کرتی پرم میرے پاس یہ تین سال کا ہی ہے بچہ لیا مدینے میں مسجد نبی میں حضرت بلال سے کہنے لگی دو منٹ حضور کا دیدار چاہیے نبی پاک آئے کیسے آئی ہو کہنے لگی مابوبہ میں شہید کی بیٹی شہید کی بہن شہید کی بیوہ ہوں میرے پاس اب جوان تو کوئی نہیں یہ تین سال کا ہی ہے حضور نے مسکر آکے فرمایا یہ کرے گا کیا کرے گا کہنے لگی حضور سنا ہے اصلہ تھوڑا ہے ڈھال کی ضرورت ہے لوہے کی ڈھال ہوتی تھی جب تلوار آتی تھی تو آگے کی جاتی تھی کہ مابوبہ میرا شہید کی امہ بننے کو بڑا دل کرتا ہے یہ میرا تین سال کا لے جاؤ جب تیر آپ کی طرف آیا تو میرا بیٹا آگے کر دینا یہ ڈھال کا کام تو دے گا نا ہستے ہوئے مابوب کی آنکھوں میں آنسو آئے بچے کو پکڑ کے سینے سے لگایا مت حچومہ فرمایا جا تیرے ساتھ وعدہ ہے قیامت کے دن تجھے شہید کی امہ کہہ کے ہی پکارا جائے گا وعدہ ہے تیرے ساتھ تجھے شہید کی میرے بھائی مرنے کو دے لی نہیں مسلمان میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں کبھی شہادت کی عارضو پیدا نہیں ہوئی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل مومن کا ہے ہی نہیں وہ تو منافق ہے جو کبھی دین کے رستے میں شہید ہونے میرے بھائیو دین کو بڑی ضرورت ہے بڑی ضرورت ہے بڑی اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الہربہ ہے فریاد ہے اے کشتی امت کے نگے بان بیڑا یہ تباہی کے قریب آنے لگا ہے اور ایک شاعر کلم توڑ گیا کہنے لگا تجھ سے فریاد ہے اے گمبت خزرہ والے تجھ سے فریاد ہے اے گمبت خزرہ والے اپنے اندر دین کا درد پیدا کرو زوب پیدا کرو مسلمان بن کے جینا سو مخترم ناظرین مزید ایسی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میری ویڈیوز کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا